سنیک فارمنگ ان چائنہ آخر کیسے ساپ کی کھیتی کر کے چائنہ والے بن رہے ہیں مالا مال کس طرح سے چائنہ میں ساپ کی کھیتی کر کے لوگ امیر ہو رہے ہیں دوستو جب بھی کھیتی کی بات آتی ہے تو ہمارے دماغ میں اناز یا فل سبجیوں کی کھیتی کا خیال آتا ہے اور کھیتی کرنے والے کسانوں کو ہم اکثر بیچارہ کم پیسے والا مہنتی اور گریب سمجھتے ہیں لیکن چائنہ میں آپ کو سب کچھ الٹا پلٹا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں کے لوگ اناز بغیرہ کی کھیتی تو نہیں کرتے ہیں لیکن ہاں ایک چیز کی کھیتی کرتے ہیں اور اس کا نام ہے ساپ کیوں چوب گئے نا جی ہاں چائنہ کے لوگ ساپ کی کھیتی کرتے ہیں تو آخر کیسے ہوتی ہے چائنہ میں ساپ کی کھیتی چلیے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل انو کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو چائنہ ایک ایسا دیش ہے جہاں ایک سے بڑھ کر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جب بات یہاں ہونے والے ساپوں کی کھیتی کی آتی ہے تو لوگوں کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ جس ساپ کو دیکھ کر ہی انسان چار کو اس کی دوری بنا لیتا ہے اسی خطرناک ساپ کو چائنہ کے لوگ پالتے ہیں اور اس کی بھرپور کھیتی کرتے ہیں دراصل ایسٹن چائنہ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جسی کے آؤ یہ گاؤں ساپ کی کھیتی کرنے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں یہاں ہر گھر میں آپ کو کھانا پانی ملے یا نہ ملے لیکن درجنوں ساپ دیکھنے کو ضرور ملیں گے یہاں موجود ساپوں کی وجہ سے اس گاؤں کو سنیک ویلیج کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اس گاؤں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں ساپوں کو بھر کر رکھتے ہیں ویسے تو اس گاؤں کی آبادی لگ بھگ ایک ہزار ہے لیکن یہاں رہنے والے ہر گھر میں اوستان تیس ہزار ساپ آپ کو مل جائیں گے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجے کہ کیسے یہاں پر ہر سال کروڑوں کی سنکھیا میں ساپوں کی کھیتی کی جاتی ہے آپ اس غلط فہمی میں بلکو بھی مت رہنا کہ یہاں پر کھیتی کیے جانے والے ساپ بینا زہر والے ہوتے ہیں یہاں پر جتنے بھی ساپ ہوتے ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر زہریلے اور خطرناک ہوتے ہیں پھر چاہے اپنے وار سے لوگوں کو پاگل کر دینے والا پائی تھان ہو یا پھر ڈنک مار کر ہاتھی کو بھی ڈھیر کر دینے والا کوبرا ساپ ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ یہاں کے لوگ بہت سی الگ الگ پرکار کے ساپوں کی کھیتی کرتے ہیں اتنا کچھ جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چائنا کا یہ سنیک ویلیج کتنا خطرناک ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں پیدا ہونے والا بچہ کھلونوں کے ساتھ کم اور ساپوں کے ساتھ زیادہ کلتا ہے یہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کے ہاتھ میں کھلونے سے پہلے ساپ تھما دیا جاتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر میں جب ہزاروں ساپ کھوم رہی ہیں تو بھلا بچہ اس سے دور کیسے رہ سکتا ہے اتنے سارے ساپوں کو اپنے آس پاس دیکھ کر اس گاؤں کے لوگ ساپوں سے بلکل بھی نہیں ڈرتے الٹا ان ساپوں کو ڈرا کر رکھتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان ساپوں سے کھیتی کر کے پیسہ کمانا ہے تو انہیں ان پر کابو رکھنا ضروری ہے اس لیے ساپوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تاکہ ساپ انہیں نقصان نہ پہنچائیں جس طرح ہمارے یا کسان بھائی اناج کو دیبتہ سمجھتے ہیں کیونکہ اناج ہی ان کا کرتا دھرتا ہے ٹھیک اسی طرح اس گاؤں کے لوگ بھی ساپوں کو اپنی روزی روٹی مانتے ہیں کیونکہ انہی کی بدولت ان کا گھر چلتا ہے جس وجہ سے وہ ساپوں کی بڑی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ کئی گھروں میں تو ساپوں کی پوجہ بھی کی جاتی ہے اب آپ کے دماغ میں یہ سوال چل رہا ہوگا کہ آخر کیوں یہاں کے لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں ساپوں کو پال کر اپنی جان کو جوکھے میں ڈالتے ہیں جناب اس گاؤں کے لوگ ساپوں کو کیول دکھاوے کے لیے نہیں پالتے بلکہ ساپ کے ماس اور شریر کے باقی حصوں کو بازار میں بیچنے کے لیے ساپوں کی کھیتی کرتے ہیں آپ کو شاید پتا نہ ہو ساپوں کی ساپ کے زہر سے لے کر اس کے ماس اس کی سکن اس کی ہر چیز بازار میں بہت ہی مہنگی بکتی ہے اور آپ کو اگر معلوم نہ ہو تو بتا دوں کہ ایک لیٹر ساپ کے زہر کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتی ہے سب سے زیادہ خطرناک ساپ کا زہر تو تین سے چار کروڑ روپے پرتی لیٹر تک کی در سے بکتا ہے اب آپ سوچ لیجئے ساپوں کی کھیتی کرنے والے لوگ اس سے نکلنے والے زہر سے کتنا پیسہ چھاپتے ہیں اور زہر تو چھوڑیے چائنہ میں ساپ کے میٹ کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس گاؤں میں رہنے والے لوگ بھلے ہی ساپ کو بھاگوان کا سبروپ مانتے ہیں لیکن باقی پورے چائنہ کے لیے ساپ کسی کھانے کی چیز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تب ہی تو یہاں پر ساپوں کو کیول پکا کر نہیں کھایا جاتا بلکہ اس کی بقائدہ سبجی بنتی ہے اور وہ بھی اتنے الگ الگ تر ہیں کہ یہ سن کر کان کھڑے ہو جائیں اور صرف اتنا ہی نہیں ساپوں سے یہاں دوائیاں بھی تیار کی جاتی ہیں مردانہ طاقت بڑھانے سے لے کر کینسر کو ٹھیک کرنے تک کہ ایک سے ایک بڑھ کر دوائی ساپوں کے زہر سے تیار کی جاتی ہے یہی کارن ہے کہ چائنہ کے اس گاؤں میں لوگ دن رات ساپوں کی کھیتی کرتے ہیں اس گاؤں میں ایک یا دو نہیں بلکہ سو سے بھی زیادہ سنیک فارمز ہیں یہاں صحیح سنا آپ نے یہاں پر لکڑی اور شیشے کے باکسز میں ساپوں کو پالا جاتا ہے جب ساپوں کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں اور تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پلاسٹک کے بڑے بڑے تھیلوں کا استعمال کیا جاتا ہے ساپوں کو بوچڑ کھانے میں لے جانے سے پہلے ان کے زہر کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر پہلے تو ان کا سر کٹا جاتا ہے پھر جب ساپ سر کٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے تو اس کا میٹ نکالا جاتا ہے پھر ساپ کی سکن یعنی کی چمڑے کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے اور اسے دھوپ میں سکھایا جاتا ہے دوستو یہاں ایک طرف ساپوں کا میٹ کا استعمال کھانے اور دوا بنانے کے لیے ہوتا ہے وہیں ساپوں کے چمڑے کا استعمال بیگ یا پھر بیلٹ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اب یہ سب جاننے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس گاؤں کے لوگوں کے پاس ساپ کی کھیتی کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا اصل میں اس گاؤں میں ینگ ہنگ چنگ نام کا ایک کسان رہتا تھا ایک بار یہ کسان اتنا زیادہ بیمار پڑ گیا کہ گریبی کے کارن وہ اپنی دوا تک کے پیسے نہیں جھٹا پایا جس وجہ سے اس کسان نے اپنا علاج کرنے کے لیے ایک جنگلی ساپ کو پکڑا اور ساپ سے ایک دوا بنا کر تیار کر لی جو کی خوش قسمتی سے اس آدمی پر اثر کر گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا تب جا کر لوگوں کو پتا چلا کہ ساپ نہ صرف انسان کی جان لے سکتے ہیں بلکہ ساپوں کے شریر سے بن کر تیار ہوئی دوائی انسانوں کی جان بھی بچا سکتی ہے اور اسی چیز کو سوچ کر ینگ نام کے اس کسان نے ساپوں کی کھیتی شروع کر دی جس سے اسے واقعی بڑا فائدہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی لوگ بھی ساپوں کی کھیتی دھیرے دھیرے کرنے لگے اور اس گاؤں میں زیادہ تر یہی سب کام چلتا ہے اس گاؤں کے لوگ اور کوئی کام کرنا نہیں جانتے وہ صرف ساپوں کو پالتے ہیں ان کی کھیتی کرتے ہیں اور ان سے انہیں بلکل بھی ڈر نہیں لگتا لیکن ایک ساپ ایسا بھی ہے جس کا نام سن کر یہ تھوڑا سہم جاتے ہیں اور وہ ہے فائیو سٹیپ سنیک اس کا یہ انوکھا نام ایسے ہی نہیں پڑا بلکہ جس کسی کو بھی یہ ساپ کٹ لیتا ہے وہ مشکل سے پانچ قدم بھی نہیں چل پاتا اور وہیں گر کر مر جاتا ہے اس لیے اس ساپ کی قیمت بازار میں بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کا زہر وہ تیز ہوتا ہے ان ساپوں کو پالنے کے لیے وشیش پرکار کے پیڑوں کی ضرورت پڑتی ہے جنہیں یہاں کے لوگ اگاتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان خطرناک ساپوں کو بھی آسانی سے پال سکیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ لوگ ساپوں کی کھیتی کر کے پیسہ کمانے کا کوئی بھی طریقہ نہیں چھوڑتے لیکن جب کرونا وائرس آیا تو جانوروں کے میٹ کو بیچنے میں چائنہ سرکار نے پابندی لگا دی یہ پابندی لگی تو گاؤں کے لوگ بیروزگار ہو گئے اور انہیں مہا ماری کی مار چھیلنی پڑی اس گاؤں کی کھیتی بلکل نشٹ ہو گئی اس کے علاوہ انہیں کوئی اور کام بھی نہیں آتا اس لیے ان کا بہت ہی برا حال ہو گیا اور ساپوں کے ڈھیر کو پال کر بہت زیادہ لمبے سمیں تک رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا اس لیے ان لوگوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کئی لوگوں کو تو گیر کانونی ڈھنگ سے ساپوں کی تذکری کرنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا حالانکہ اب حالات بدل چکے ہیں واپس چائنہ کے لوگ دبا کر جانوروں کا ماس کھا رہے ہیں پھر چاہے وہ کتہ ہو ساپ ہو بلی ہو یہ لوگ کچھ بھی نہیں چھوڑتے سب کچھ کھا سکتے ہیں ہاں وہ بات الگ ہے جب سے مہاماری نے دستک دی ہے تب سے سب لوگ کچھ کھانے سے پہلے فوک فوک کر قدم رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ساپوں کی کھیتی میں کافی لوگوں کو نقصان بھی جھیلنا پڑا لیکن ساپوں سے بننے والی دوائیوں کی پروڈیکشن اب کافی بڑھ گئی ہے جس سے اچھا منافع ہوتا ہے اب آپ خود ہی سوچ لیجے چاہینا کہ اس گاؤں میں لوگ اپنا گھر چلانے کیلئے کس طرح سے خطروں سے کھیل کر ان جان لیوا ساپوں کو پالتے ہیں تاکہ وہ اچھا منافع پا سکیں ویسے دوستو آپ زیادہ پیسو کے لالچ میں ساپ کو پال کر گھر میں رہنا پسند کریں گے یا پھر انہیں دور سے ہی دعا سلام نمستے کر کے ہی خوش رہنا چاہیں گے اگر میں اپنی بات کہوں تو میں ساپوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا کبھی بھی پسند نہیں کروں گی آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں انہوں کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھونے دھنیاوار